اسلام علیکم جی میں ہوں امجر اقبال آپ دیکھ رہے ہیں امجر ڈاکوریشنر ماسٹر جی آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایپنگ کے اندر جو سرنسر پر پٹی لگتی ہے اس کے کلر کون کون در یوز آتے ہیں یہ وائیڈ گولڈن ریڈ بلیک بلو یہ کلر اور اس میں ایک ہم یہ گری آپ کو لگا کے دکھانے والے ہیں یہ کلر زیادہ یوز ہونے والے کلر ہیں ویسے اس میں اور کلر بھی آتے ہیں گرین آتا ہے پنک آتا ہے اس طرح کلر اور بھی آتے لیکن وہ اتنے یوز نہیں ہوتے جو زیادہ سمال ہونے والے کلر ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو جب بھی آپ نے لگانا ہے آپ نے مکینک کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ وہ دی لگا لیں گے جیسے کہ میں آپ کو لگا کے دکھانے والا ہوں میں نے تو یہ شاپ پہ بڑا 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 نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ریکٹی پانی کے اندر اس کو بھگو رہا ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بڑے برطن میں ڈال کے اس کو ڈپ کر دینا پانی کے اندر تھوڑ دیر کے لیے ایک دو دفعہ آپ نے نکالنا باہر پیٹ ڈال دینا اس کے اوپر تھوڑ 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 زرے ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ کے اندر لگنے کی وجہ سے وہ ایسے ہوتا ہے کہ بعد میں لرجی ہونا شروع جاتی ہے ہارش ہوتی ہے ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ بھی ضرور لگتے ہیں وہ جو ہارش سے لرجی ہونے شروع ہوتی ہے اس لیے پانی کے اندر لگا لینا اس کا بہترین حال ہے پانی کے اندر ڈال دیں وہ زرے ہتم ہو جائیں گے پھر آپ کے ہینڈ پہ یہ ہارش وغیرہ اس کے وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ اصل میں فیبر ہوتا ہے فیبر جو جلتا نہیں ہے ہیٹ وغیرہ سے تو اس کا بیسیکل کام ہی یہ ہے کہ اس نے ہیٹ کو بچانا ہے ہیٹ کو ایسے بتانا ہے بچانا ہے کہ یہ خود تو جلتی نہیں جلتی تو اتنا سلنسر گرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ کا گھر میں آپ کھڑا کرتے ہیں بچہ کوئی سلنسر کو بکڑ لے وہ ہینڈ سر جل سکتا ہے تو اس کے فیدے کے لیے یہ لگائی جاتی ہے وہ ساتھ میں آپ کو سمان وغیرہ لکا لیتے ہیں شپر وغیرہ وہ جلنے سے بچ جاتا ہے وہ قیمتی سمان ہوتا ہے وہ حراب ہونے سے بچ جاتا ہے اس کے اوپر لگنے سے تو اس کا نقصان جو ہے نقصان ایک ہی ہے وہ نقصان یہ ہے کہ سلنسر کا جو پینٹ ہوتا ہے وہ حراب ہو جاتا ہے وہ تو میں میں خود جو نوڈ کرتا ہوں وہ تو ویسے بھی حراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا چلے وہ چھے سات ماہ کے اندر ویسے بھی کلر اس کا پینٹ جو ہے سلنسر کا حراب ہو جاتا ہے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں فیدے کے طرف جائیں تو نقصان اتنا حمیت نہیں رکھتا ٹھیک ہے جتنا کہ اس کا فائدے ہیں تو اس کو ہم جان سے سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر کلمپ لگا کے اس کو فٹ کر کے پھر ہم آگے سے شروع کریں گے آپ کو اس لیے کمپلیٹ ویڈیو آج دکھا رہا ہوں بنا کے ریڈی کر کے ہود لگا کے دکھا رہا ہوں ویسے میں ہود فرس ٹم لگا رہا ہوں میں نے کبھی ہود لگائی نہیں ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے میں ہود لگا رہا ہوں تاکہ ایک اناڑی بندہ ہود لگا سکتا ہے یا نہیں یہ میرا پروفیشل کام نہیں ہے میں ٹیپنگ کا کام جا کرتا ہوں ڈیکوریشن کا کام کرتا ہوں یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے داکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سپیشل کوئی مکینک ہوگا جو لگا کے دیتا ہوگا اس کو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر وہ ڈیڑھ سو دو سو روپیہ لگانے کا لے لیتے ہیں جو کہ میں آپ کو لگا کے ہود دکھا رہا ہوں گلفز وغیرہ بھی نہیں میں نے ڈالے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہودی لگا رہا ہوں تو اگر آپ لگانا چاہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ گلفز لے لیں وہ نارمل سے ہلکے سے مل جاتے ہیں داس پیسر بے کے میڈکا سٹور سے وہ لگا کے ہر تو ہینڈ پہ پھر لگا لیں اس سے اور بہتر ہے آپ کی سیفٹی ہو جائے گی اگر کوئی ذرا بگا رہا آپ کو لگ بھی جائے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس طرح جیسے میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں اس طرح لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں جی تو جو لوگ چینل میں پہلی دفعہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوبریکشن آپ لوگ کو مل سکے تو آپ اس کو جب بھی لگانا چاہیں یاد رکھنا ہے کہ پانی کے اندر ڈپ کر دیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اس کے اوپر لگانے سے ٹھیک ہے تو آپ اچھے طریقے سے جتنی کیر آپ اگر کر سکتے ہیں وہ مکینک یا کوئی آدمی دوسرا نہیں کرے گا وہ جلدی سے لگا نہیں کوشش کرے گا آپ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں یہ پٹی جو ہے یہ ہیٹ پروف ہوتی ہے اس کا بیسیکل کام یہ ہے آپ گھر میں اگر آپ کے پاس جنیٹر گہرا کوئی اس کا پائے وہ گرم وہاں پہ لگانا چاہئے وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی اور ایسی چیزوں جو کہ آپ کو لگتا ہو یہاں پہ ہیٹ ہے یہ بچے ہاتھ وغیرہ جلنے کا ڈر ہے وہاں پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کام بیسیکل ہے یہ جو بھی چیز آپ کی ہیٹ ہو رہی ہے آپ نے کیر اس کو کرنا ہے اس کے اوپر یہ ریپ کر دیں وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو اس کے اوپر میں ایک اور آپ کو بات بتاتا جاؤں اس میں جو اچھے کلر چلنے والے کلر ہیں وہ زیادہ آپ کے کون سے ہیں ایک گرون اس کا کلر ایک رے اور ایک وائٹ ان کا کلر اتنی زیادہ فیٹ نہیں ہوتا بیسیکل اس کا ریجنل کلر وائٹ ہی ہوتا ہے باقی سب ہی کو پینٹ کیا جاتا ہے کلر کیا جاتا ہے ان کو جو کہ وہ آسا آسا ہیٹ کی وجہ سے ہتم ہونے لگتا ہے اڑ جاتا ہے رنگ اس کا ٹھیک ہے جی تو ریجنل کلر جو وہ وائٹ ہی ہوتا ہے میں جب بھی مجھ سے کوئی شاپ پہ کوئی پوچھتا ہے مچھرا لیتا ہے میں سب سے پہلے اس کو مچھرا وائٹ کا دیتا ہوں کیونکہ دوسرے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں حراب ہو جاتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے رنگ اس کا ہتم ہو جاتا دوسرا تو وہ عجیب سا لگتا ہے تو آپ کوشش سب سے پہلے یہ ہی کریں اگر آپ کا مائنڈ بنے تو آپ وائٹ کلر جیوز کریں وہ بھی اچھا ہے اس میں گرے کل جو میں لگا کے دکھا رہا ہوں یہ بھی اچھا ہے آپ کی سیفٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ میرا خود ایک دو دفعہ پاؤں جل چکا ہے بائیک سے ایک دفعہ میں گر گیا تھا اس کی وجہ سے میرا پیچھے سے کافی پاؤں جل گیا تھا جبکہ یہ لگی ہوتی تو میرا پاؤں نہیں تھا چلنا ٹھیک ہے جی تو سیفٹی کے لیے اچھی چیز ہے آپ بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمارس باکس میں ضرور تائیے گا اگر کوئی چیز اس میں پوچھنا چاہیے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا لمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مجھود ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز لینا چاہیں گوانا چاہیں آن لائن کوئی چیز لینا چاہیں وہ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ